اسلام علیکم پہنو تے پڑاو کیا حال ہیں سب کا صبح کا آگاز ہو چکا ہے اور مورنی کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہوئی ہے سب سے پہلے کام یہ تھا کہ میں نے بچوں کے سر میں تیل لگانا تھا اور ویسے بھی یہ میں ویک میں ایک دفعہ تو لازمین کو لگا دیتی ہوں ونٹر میں تو ایک دفعہ لگاتی ہوں لیکن سمر ہوتا ہے نا تب میں پھر دو دفعہ بھی لگا دیتی ہوں کوئی بھی تیل میں نے سپیسیفک نہیں کیا ہوا کہ یہ ہی لگانا بائیو آملہ ہی لگانا یا ڈابر آملہ میرے ہاتھ کوئی بھی لگے نا کدی میں بادام روگن بھی لائے دنی کدی میں ڈابر آملہ کدی میں بائیو آملہ کدی میں اکلا سرسو نا بھی لائے دنی آج میرے پاس یہاں پہ سرسو کا ہی رکھا ہوئے یہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم ہم نے وہ رکھے میں میتھے اور کیا ہوتا ہے وہ کلونجی وہ سارک رکھی ہوئی ہے کہ یہ بالوں کے لئے یہ اچھا ہے یہ بالوں کے لئے اسے گروت ہوتی ہے اسے فلاں ہوتا ہے اسے ٹم کہاں ہوتا ہے میں نے کوئی سپیسیفک نہیں کیا ہوا میں نے جڑا لبے میں لا دنیا میں نے ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم جس چیز کی عادت ڈال لیتے ہیں چاہے وہ ہماری سکن ہے چاہے وہ ہمارے بال ہیں ہم جس چیز کی عادت ڈال لیتے ہیں تو ہمارے بالوں کو ہمارے سکن کو اسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس سے پھر میں نے ایک میرے مائنڈ میں یہ بھی چیز آئی کہ واقعی یہ نہ بات سچی ہے کیونکہ میرے سکن پہ میرے بالوں پہ ہر چیز سوٹ کر جاتی ہے کچھ بھی لگا لوں تو اللہ کا شکر الحمدللہ کبھی بھی کوئی ریٹیشن وغیر ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے تو یہ تھا کہ امی ہر چیز ہر چیز یوز کر دیتی تھی کسی بھی قسم کا مطلب ہر دوسرے دن امی نے کوئی نیائی تیل ہونایا ہوتا تھا وہ لگاتی تھی تو وہ ماشاءاللہ سوٹ کرتا تھا ابھی میں کوئی بھی لگا لوں تو وہ ماشاءاللہ صحیح رہتا ہے تو اس سے مجھے آرٹیکل بھی سچا لگیا کہ واقعی جس چیز کی ہم عادت ڈال لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اکیلی سکن یا کچھ اور یہ کسی بھی چیز کی کوئی بھی چیز ہو سکتے ہیں اس کی ہم عادت ڈال لینا تو ہمیں اسی کی عادت رہتی ہے مطلب وہی چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے وہی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے کھانے میں کوئی بھی چیز ہم لے سکتے ہیں تو ایسی بس پھر آئل کے لیے پھر میرا یہ تو مجھے واقعی سچا لگا کہ واقعی یہ تو ہے کہ امی کوئی بھی آئل لے کے ہمارے بالوں میں لگا دیتی ہوتی تھی وہ مجھے سوٹ کرتا تھا تو ان کے لیے بھی میں نے یہ ہے کہ ہر چیز ان کو میں یوز کرتی ہوں تھا کہ ان کے جس کے وہ ہر چیز کی ان کو عادت ہو ان کو میں نے آئل لگا کے بٹھا دیا ان چمکا کے چوپڑ کے میں بچیاں بٹھا دیا تو اس کے بعد میں نے ان کو ناشتہ دینا تھا اٹھتے یہ ناشتہ فوراں سے نہیں کرتی ہے ان کو آدھا گھنٹا گھنٹا ٹھیک کا آکڑ بھوگ لگتی ہے ٹکا کے بھوگ ان کو لگی بھی ہو نہ بچے جب سو کرتےavourی ان کو لگی publications ناشتے میں یہ فوراں سے اٹھتے نہیں کھاتی میں نے truthsATE بھی کیا سو کہ جاتے ہیں تو فوراں سے نایں ان کو کھانے کیلئے دوں لیکن پھر تنگ کرتی ہوں آدھا گھنٹا ٹھیک ہی بھوگ جو تیار loi 보니까 کہ جو باقی کام ہوتے ہیں وہ پھر میں وہ کر دیتی ہوں پھر ناشتے میں یہ ناشتہ بھی ان کا سپیسیفک نہیں ہے کچھ بھی ان کو میں دے بھی دیتی ہوں یہ ماشاءاللہ کھا بھی لیتی ہیں کبھی پراتھا بھی کھا لیتی ہیں کبھی سیریل بھی کھا لیتی ہیں کبھی یہ نوٹیلا بریڈ بھی کھا لیتی ہیں تو کچھ بھی ماشاءاللہ دے دیتی ہوں کھا لیتی ہیں یہ اس کے بعد یہ پھر میں ان کو نا جتنی کہ میں نکارا یہ ڈرائنگ آن دی میں بنا دیں پہلے میں نے کوکی کٹر رکھے ہوتے تھے کوکی کٹر سے کوئی بھی جیسے فلاور یا ہارٹ یا کوئی بھی شیپ بنا کے تو ان کو دیتی تھی بڑا شوک سے کھا لیتی تھی سب بچے ایسے شوک سے کھا لیتی ہیں کہ کوئی شیپ ہے یا ہم ہارٹ کھا رہے ہیں یا ہم ہم فلاور کھا رہے ہیں میں ایسے کرتی ہوتی تھی پہلے کہ کار دینا لیکن اس سے بریڈ بڑی ضائع ہوتی ہے کنارے تو خیر کوئی بھی نہیں کھاتا مجھے بھی کنارے کو اتنے پسند نہیں ہے لیکن اگر کٹر سے کار دیتی تھی تو اچھی خاصی بریڈ نہ ضائع ہوتی تھی میں نے شروع شروع میں کیا کرنا کہ بریڈ کرم بنا رہا بریڈ کرم بھی بندہ کن ناگ بنا لوے ہیں کنیا کے چیزیں سی فرائے کر لینے ہیں بریڈ کرم بنا کے پھر میں اوہی چھاڑتا مجھے بھی کٹر دی بجائے کنارے کٹ دو ہوتے کٹنے ہی کٹنے ہی اسے جننی کن ماری موٹی ہے وہنو ڈرائیں گان دی بنا دو ہوتے بچائی خوش کرنا نا بچائی رازی کرنا بچائی تھی ادنا لبھی ہوئے اندہ ہار بنا دوی فلاور بنا دوی کچھ بھی بنا دو بچائے ماشاء اللہ کھا رہتے ہیں انہوں نے لگایا انہوں نے آرے ہون میں چکنا سی کھلا رہا اپنے کاردہ میں کھلا رہا چکنا سی ان کا ڈال ہاؤس اور ان کا جو کچن ویچن سارا ایسے میسی ہوتا ہے ادہ ہوندہ نا سچی بھی ادہ ہوندہ جدہ پوتھنا چکے گئے اندے پوتھ بھی کوئی ایسے نا چھتے انہوں نے کلیاں نہیں نچنا انہوں نے چیزیں کھلار کھلار کے نچنا ایسے چیز ان کو ایسے بکھیر تھی پھر ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے ساتھ پلے کرنا ہے پھر اممہ بھی ایسی ہے نا کہ اممہ بھی کہن دی ہے کہ جنہیں مرضی تسی پوتھنا چالو میں آتا پھر پوتھا ہوندہ صدہ کاری دینا تھے پوتھ میں تھے کارتے سی صدہ ہر چیز میں نے بھی چمکا چھوڑی میں ان کا میا باقی جب تک ان کا ٹوائز روم صاف نہ کیا ہونا مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے صفائی نہیں کی ٹوائز روم کیا کوئی بھی ہر ایک کا یہ ہوتا ہو نا کہ کوئی ایک بھی حصہ گھر کا گندہ ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ گھر آج میں نے اچھے سے صاف نہیں کیا ہے تو ان کا جو ٹوائز روم ہے وہ تو پھر دن میں آپ سمجھو کہ دو دفعہ بھی صاف کر لیتا ہے بندہ ادھروں ٹوائز روم گئی ہیں ادھروں پوتھنا چپے تھے کمرہ گندہ پھر ان کا بھی کچن میں چمکا دیا اپنا تھے پھر میں چمکائی دیتا اپنا تھا پھر چمکانا ہی سی نا ان کا بھی کچن چمکا دیا اپنا بھی گھر چمکا لیا ان کی ڈالز کا گھر بھی چمکا دیا اور سارا ان کا کھلا رہا اوہ انہا نہیں امما دی تصویر بنائی لمبے بالا ہاں لی یہ ان کا بال پیٹ ہے اس کے اندر انہیں بالز رکھیو ہیں اس کے اندر پیٹ جاتی ہیں انجل کو تا پھر ہل لیا نہیں جانتا ماشاءاللہ صحت مند ہے ماشاءاللہ اور کو پھر اٹھے آنے جانتا گھر میں نے ماشاءاللہ ساف کر لیا نیٹ این کلین ہو گیا اس کے بعد میں لانڈری کرنی تھی بچوں کو سکول سے چھٹیاں ہو گئی یہ نا تو میں کہا سکول دا گھندا ہو بھی کر دا میں کپڑے بھی میں اوہ تو انہیں سی جن میں سمیٹھنے نینا پین موڑ کے میں نے اس تری نہ کرنے پین ان کے یہی تھی سنو پینٹس بگر آئی تھی پہلے میں سوچ جائے کہ چلو تھوڑے نال ہو اور بھی تو ان میں کہا نہیں فرسی آپ میں اس تری کلان دی ٹینچن پہ ہی رہی نہیں کہ میں ہوں نہیں اس تری بھی کرنے میں توڑے ہی نہیں میں توڑے ہی نہیں میں توڑے ہی نہیں سمیٹھا ہوں تو میں نے بس پر ان کے جو سنو پینٹس بگر آئی تھی ان کے ٹوپیاں شوپیاں ان کے گلوز میں ان کا یہی دھولیتی ہوں زیادہ انہیں کئی تھا کہ سکول سے فارغ ہو گئی تو یہ دھولیتی ہوں پھر میں سٹنے ہوں اندھے دو اید بچ پڑیاں پانی سے وام سے میں نہیں دھوتی ہوں جو میں نے نوی نوی آئی سی نا میں وام واترنا کپڑے تو لندے سی دھو ادروں میں سوٹ ناوالی ہانا ادروں بچے دے چھوٹا ہے میں کہ وہاں بچے تھا بڑی جلدی بات دے تھے پھر میں نے پتا چلے بچے نہیں بات دے کپڑے چھوٹے ہو اندے کپڑے سنگڑے اندے اب میں پھر ٹھنڈے پانی سی دھوتی ہوں کیونکہ اتنے گندے نہیں ہوتے ہیں تو وام سے بھی اتنی ساف ہونے ہیں اور تھنڈے سے بھی اتنی ساف ہونے ہیں تو پھر میں تھنڈے سے ہی دھوتی ہوں کپڑے کپڑے ڈال کے تو پھر میں اوپر آئیوں پھر پل سفائی لگیئے سی اتنے گران سڑکتے دائنہ نے کھلا رہا پایا ایسی میں کہ کاردہ میں کھلا رہا سمیٹ رہا ہوں تو سڑکتے کھلا رہا پا کے بھائیو اے تو پھر ان تسی چکن آنا تو میں صرف توڑی ویڈیو بنانی دو رہا ہوں تو ان پتا بھی نہیں چلنا میں توڑی ویڈیو بنانی دیکھن دیا تو سی اپنا کام کرو سی اپنا کام کر لے نہ سی ویڈیو بنانی دوڑی ویسے بھی اس سال پورا سیزہ نہیں گزر چکے میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ جو پل سفائی کی کوئی بھی میں نے ویڈیو نہیں شیئر کی شاید ایک آدھا سنو ساف جو ہم اپنے گھروں کے آگے سے سنو ساف کرتے ہیں اس کی میں نے شاید ایک آدھا ڈالی ہے لیکن یہ جو یہ سفائی والی ہے نا یہ میں نے نہیں ڈال لی تھی دوڑاں لگی ہیں انہیں دیکھ ایک دے پیچھے دوڑی گھڑی دان دی سی پتہ نہیں نا نیاج پورا شہر ہی ساف کرنا سی لگ گئے ایسی فل بٹا فل ساف کرنا میں پھر فل بٹا فل ویڈیو بنان دی لی تو انہوں بھی میں کیمریج کیاید کر لینا ساف کیسے کرتے ہیں یہ سائیڈوں پر جو ہم نے ہی ساف کر کے کہ پہاڑ بنائے ہوئے تھے نا دیکھیں ہوں گے اپنے ویڈیو میں تو انہوں کو پھر انہوں نے کیا کرنا ہوتے ہیں مشین سے وہ جو کرین سی ہوتی ہیں اس سے یہ پھر روڈ کے سینٹر پہ لے آتے ہیں اس کو ساف کرتے کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر پیچھے سے ایک بھڑی کرین آتی ہے اس نے پھر اپنے اس کے اوپر لد لینی ہوتی ہے جیسے وہ ایک ٹرالی پھٹھی چلان دیا ککا پیچھے تیان نہ دیکھ کے کسی سے ویڈیو نہ مار دیں چل جا تو تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایسی جو ہوتی ہے نا ٹرالی سی تو اس کے اندر پھر انہوں نے ساری لگتے رہنا ہے یہ پھر انہوں نے ایک پلیس بنی ہوئی ہے وہاں پہ جا کی اس کو پھر پھینک آتے ہیں تو یہ پتہ نہیں انہوں کی چھ سات ٹرالی ہیں ہماری سڑک سے بھر لیں تھی سنو کے تھے تھوڑی پہی ایسوری پڑھا دے پار بنے سی انہوں تب والا چیال اور فول ہو گئے اور خالی کرین اور آ جائے گی اس کو فول کروانے کے لیے اچھا یہ جو پیچھے نا یہ انسٹرکشن دینے کے لیے ہوتا ہے کہ رستہ سافت اسی ودو ہو گئے وہ جو ریڈ لائن والی تھی خیر وہ ساف کرے سے مہتھے بنانے سے بریانی بریانی بنالی میں ایک سپیشل بندے کے لیے بریانی بنالی تھی میری فرینڈ گئیو ہی تھی انڈیا انہوں نے واپس آنا تھا تو انہوں نے واپس آدھ دے پھر بچاری نہیں تھی چند چھوڑی کھڑے ہوں نے اس میں کہ میں چلو ان کو کھانا بنائے کے دے دیتی ہوں وہ چکن بریانی بڑے شوق سے کھا لیتی ہیں تو ان کے لیے میں چکن بریانی بنالی تھی کھلی کھلی بریانی اتنی مزیدار مسالدار بریانی اور بنی بھی بڑے پیار سے تھی ماشاءاللہ میری بڑی اچھی فرینڈ ہیں وہ پنجابی ہیں اور پھر پنجابی ہیں انتے پنجابی ویسی اٹریکٹ کر دے اوہ انڈیان پنجابی تھے میں پاکستانی پنجابی سیفی لاتھ دا پنجاب تے چڑھ دا پنجاب ویسی آپ سے تھوڑا پیار بوتا ہی ہوں تو ان کے لیے میں نے بڑے پیار سے بریانی بنائی تھی ان کو پسند بھی بہت ہے بریانی تو ان کے لیے پھر میں نے ایک دو سبزیاں بنا دی اور ساتھ میں بریانی بھی میں نے کہا چلو ان تسی دو دن سکون کرو تسی انڈیا تو آیا تھا تسی انڈریسٹ کرو موجہ مارو تسی تو یہ ان کے لیے بنائی تھی پھر میں بھی یہ ہی کھانی سو ان کے لیے انہم تھوڑی دینی سی پھر میں نے بھی یہی کھائی تو یہاں پہ یہ پھر میں نے ڈش آؤٹ کیا تھا انہیں یہ نا سمجھو کہ میں ساری میں ہی کھانی سی میں بندہ ہوں میں ڈنگر تھوڑی ہیں میں انہی بڑی تھوڑی کھانی سی ڈش آؤٹ ویسے اس کو کیا تھا میں ان کا تھوڑا سا سجاد سمار کے بھی اس کے میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو بڑی مزیدار بڑی آنی تھی واقعی تو ساتھ میں میں نے یہ بنایا تھا سیلڈ مکس ویڈجیز اور ساتھ میں پڑا ویرائیتا اور اس کے ساتھ میں نے کوک بھی پی تھی کوک میں نے ویڈیو میں نہیں دکھائی میں ان کا پتا نہ نہ چل جائے کہ میں کوک بھی پی تھی دسیت نہیں مہانا خیر بہت مزیدار بڑی آنی تھی ان کو پہلے ہی بڑی پسند ہے وہ جو بیف اور مٹن وغیرہ کم کھاتی ہیں چکن کھا لیتی چکن کی میں کوئی بھی ریسیپی بناؤں تو میں ان سے لازمی ان کے ساتھ میں لازمی شیئر کرتی ہوں سبزیاں تو وہ ایسی بڑے شاک سے کھاتی ہیں دالیں اور سبزیاں تو اس کے بعد پھر بس یہ مزیدار سی بڑی آنی ان کے لیے میں نے بنائی ہے بچے کھان دے نہیں بریانی تھی پھر اسی راجے کے انہوں نے سپائسی بنا لی دا بچے آنے کہا کھانی جدان دی مرضی بناو اپنے واسطے بنانی سپائسی بناو میں نے بریانی کھانی تھی بچوں کو پھر ناشتہ بھی انہوں نے تھوڑی در پہلے ہی ناشتہ کیا تھا بریڈ کھائی تھی اس کے بعد انہوں نے دودھ بھی پی لیا تھا انہوں نے اب کھانا نہیں کھانا تھا میں ان کو چلو ان کو پھر ہلکی ہلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک دے دیتی ہوں تو ان کو یہ چکن فرائز میں نے دیں یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے میں نے سپر سٹور سے لیں تھی سپر سٹور تو لیں ہی آسی کہ والمارٹ ہوں سپر سٹور سے لیں تھی یہ بڑی مزے کی ہے نگٹس تائپ ہی ہوتی ہیں لیکن ٹیسٹ ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے اور بریانی کے بعد جب تک چائے نہ نہ پیو ہوتے مو سوکتا رندہ پتہ نہیں کی کھا لیا تو پھر میں نے اپنے لئے چائے رکھی ہوئی تھی بننے کے لئے اور اچھا اس کا یہ جو فرائز میں نے چکن فرائز بتائی نہ انہا دا سب تو وڈا نقصان یہ ہے کہ انہا دا تیل وہ اس کے اوپر جو کرم سا لگا ہوتا ہے وہ آئل کے اندر رہ جاتا ہے یہ دکھ آپ دیکھ رہے ہو نا حالانکہ آئل یہ میرا خیال ہے میں سیکنڈ ٹائم یوز کریں ہوں جو کڑائی میں ڈالا ہوا ہے لیکن اس سے یہ اترتا بہتا ہے اس کی وجہ سے پھر جو آئل ہے آپ کو دوسری دوسری دفع پھر چینج کرنا پڑتا ہے صرف اے ایدہ نقصان آتے سب تو وڈا نقصان آتے تیل بڑا زائیہ ہوتا لیکن ان کا ٹیسٹ اچھا بڑھوتا ہے بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں ان کو اس میں بھی لے جاتی ہے لنچ میں بھی لے جاتی ہے اور کیچپ کے ساتھ یہ اچھے لگتے ہیں سمٹا میں بھی پھر لگا لینے نہیں ہوں نہیں مودہ چسکا میں بھی پورا کر لینے یوں نہیں نہ دینا مزے کے لگتے ہیں یہ بچہ بس جو چیز شوق سے کھا لے بس یہ ہوتا ہے اممہ دا تفریہ ہوتا ہے بچہ چیز شوق سے کھا لے یہ خیرہ کے زائیہ ہوتا ہے بس اسی اسی تسلیت ہے کہ پیٹ بھر لے بندہ بچہ بچہ پیٹ بھر لیتے اممہ ویسی راضی ہو جاندی ہے بچہ بھوکا ہونا تو پھر تنگ بہت کرتا ہے اس لئے پھر ہوتا ہے کہ رجی آوے جیس مرضی چیز نا نم رجا دو تو یہ دیکھو یہ کتنی اس کی کرسپی سی شکل بنی ہے اور پھر میں چائے کے ساتھ میں نے بھی تھوڑی سی لی تھے بریانی کھا کے میں رجی پہی سی لیکن پھر بھی مودہ چسکا ہو دے اگے تا پھر کوئی نینا بندہ کیا سکتا پھر چائے دینا پھر میں بھی لئی سی یمی سی چائے یہاں پہ ایک کب بنایا تھا ان کے منت Ses کی اینجل کے سر کا تو کوئی شک وقت نہیں تھا ازین کے سر کا شک تھا کہ اس کے سر میں نہیں تھیں اس کے سکول میں کسی ایک بچے کے سر میں جوے آ گئی تھیں اور یہ چیک کرتے ہیں ہر منت ان کا انسپیکشن ہوتی ہے کہ کسی بچے کے سر میں جوے تو نہیں ہے اور پھر اگر کسی بچے کے سر میں جوے آ جائیں تو پھر یہ نوٹس گھر میں بھیج دیتے ہیں کہ سارے بچے یہاں دے سیر چیک کرو کہ زیادہ سیٹھ سے پہنیاں نہ ہون جو ہیں الحمدللہ عزین کے سر میں تو کوئی نہیں ہے دونوں کا سر بلکل صاف ہے لیکن انہوں نے بڑا لمبا نوٹیس بنا کے بجا ہر چیز اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ کہاں سے اگر پڑ گئی تو کیا کرنا ہے اور کونسا شیمپو ہے کونسی دوائی ہر چیز اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی میں ان کا سانو سارے ترکے پتا امی کی بھی یہ روٹین ہوتی تھی کہ امی نے سنڈے کو نا سر میں تیر لگا کہ کنگی شنگی پھیڑنی ہے سارے بہن بھائیوں کے لیکن شکر اللہ کا کبھی پڑی نہیں تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلکل دینی پڑتی سال میں ایک دفعہ پڑ بھی جاتی تھی سکول میں جاتے تھے نا تو پڑ جاتی ہی سب کی پڑ جاتی ہوں گی لیکن امی نے امی کی یہ نا روٹین ہوتی تھی کہ امی نے نکالنی ہوتی تھی تو انہوں نے سارے ترکے لکھے ہو نا امی یاد آرہی تھی کہ ایسی ساری چیزیں سکھی ہوئی ہیں انسانوں نے پتا ہے کہ پیگیاں تھی کرنا کیا خیانون اپنی ڈیوٹی نہیں بھانی ہوتی ہے بس اتنی سی یاد تھی آج کی ویڈیو دعا میں بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ